بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوک اینڈ سٹیچ ایکسپرٹ میں خوش ہے حمدید آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے مولی کے پراتھے جس کے لئے ہم نے یہ میں نے ایک مولی کو کش کر کے اس کو اچھے سے نچوڑ لیا ہے اس کا پانی نکال لیا ہے تھوڑا سا میں نے سبس دھنیا لیا ہے ایک میں نے سبس مرچوں کو کش کر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے لال مرچ لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے کشک دھنیا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے وان ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے اور یہ مارے پاس دیسی گھی ہے یہ میں نے چھوٹے سائز میں پیڑے بنا لیا ہے اب چلیں جی ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو مولی اس کا میں نے پانی اچھے سے نکال لیا ہے یہ بلکہ ڈرائی کر لیا ہے اور میں اس میں مسالہ مکس کروں گی ان کو میں اچھے سے مکس کر کے اگر آپ کو کچھی مولی کے پراتھے پسند نہیں ہیں تو آپ اس کو ہلکا سا فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن میری فیملی کو مولی ذرا کچھی کچھی مولی کے پراتھے پسند ہے تو میں اس کو فرائے نہیں کرتی اس کا مسالہ کا اگر آپ کو مرچوں کا ایشو ہے کہ کچھی ہے کچھاپن ہوتا ہے تو وہ پراتھے میں جب پک جاتی ہیں تو کچھاپن نہیں آتا بہت تیسٹی بنتے ہیں پراتھے آپ اس طرح بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اس کو اب ہم پراتھا شروع کرتے ہیں ان پیڑوں کو اچھے سے بیل لیں گے موسیقی 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 دوسری پیڑے کو بھی اسی بیل لیں گے موسیقی موسیقی بہت سیمپل ہے لیکن تیسٹی بہت ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے دونوں روٹیاں جو ہیں دونوں پیڑے وہ بیل دی ہیں گول کر لیا ہے اب ان کو میں گی لگاؤں گی اگر آپ آئیل پسند کر دیں تو آئیل لگا لیں اب اس میں مسالہ لگاؤں گی یہاں پہ میں نے دے دیکھیں اس پیڑے کے اوپر میں نے اچھے سے لگا لیا ہے اس پہ میں تھوٹھوڑا آئیل لگا لوں گی لگا لوں گی تاکہ ہمارا پراتھا ذرا خستا بنیں اب اس کو یوں کنارے سے اس طرح سے پریس کریں اس کے اندر حوال ہی ہونی چاہیے تاکہ پراتھا ہمارا پھٹے گا اس کو کنارے سے پریس کر لیا ہے اور اب اس کو رام سے ہم بیلیں گے اس کو اس سے رام سے ہم بیلیں گے پین میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میرا پراتھا جو ہے وہ تیار ہو گیا کرسپی سا پراتھا تیار ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پراتھا بنا ہے میرا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا پراتھا بہت کھلا نہیں ہے یہ اگر آپ کی مولیوں میں پانی ہوگا تو یہ پراتھا کھلے گا درمائز یہ پراتھا کھلتا نہیں ہے تو چلیں میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی میرے مولی کے پراتھے کی فائنل لوک میرا ناشتہ تیار ہو چکا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا اور جن بہنوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور سب بہن بھائیوں سے گزارش کریں میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ